گولیاں گولیوں سے ہمارے سنیں چھلٹی کرتے ہوئے پھر یہ توقع رکھ سے کسی اکھاموش رہیں گے لب نہیں جلائیں گے یہ اس کی غلط پر نہیں ہے وہ بہت کو چاہیے کہ وہ حصہ سے کام دے یہاں پر جناب شہر صلیم صاحب نے فرمایا علیل کی بات منطق کی بات یقینا ہمارے منطق ہیں ہم اہلِ دلیل ہیں ہم نے یہ اقیدہ سنی سنائی باتوں پر اختیار نہیں کیا طریقی بنیاد پر مذہبہ اختیار کیا ہے طریق کے بنیاد پر قرآنی عدلہ حدیث الرسول اور عدلہ اقلیہ کی بنیاد پر ہم نے یہ اقیدہ اختیار کیا کسی سے سنگر نہیں کیا ہم اہلِ دلیل ہیں لیکن افسوس یہ ہے یہ حکومت دلیل نہیں سمجھ یہ دلیل میں ہی سن دی ہے اگر یہ دلیل سن میں والی ہوتی تو خواہ اکسا ہے ہمیں مطلب ہوگا stere کیا ڈیونہ مطلب ہوگا موسیقی کہ آئندہ یہ سر نہ اٹھا سکے اور اس سزا میں وہ خود سزا پا گئے اس نیت کی سزا میں خود پا گئے اور اپنی چار لاشیں اٹھا کر کر لے جانے پہ مجبور ہوئے دنیا توجہ کر لے شایان حریف کو دن کرنے کی کوشش جس نے صرف کیا پریشان نہیں ہوگا دنیا پریشان ہوگی ہمیں عذیت میں کہا کر کے کوئی شیشہ کے گھر بھی کہاں سے وہ بھی نہیں بچ سکتا ہمارے حاضر سے نہیں وہ خدا کے پوشید حاضر اس کو جبر لیتے ہیں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں یہ حکومان کم بول گئے ہیں کسی صدر کے ہوا میں اڑ جانے کو کسی چنرل کے اور کتنے ایسے حاضر ہوں کہ وہ نے اپنے حکومت کو ہم پر دون کرنے میں صرف کیا اور آخر ان کی آس کے پکڑے دنیا میں لکھا جائے اور خصوصاً ناظر یہی تو بلکستان جہاں پر سینگو سمون ہے جہاں صرف اور صرف شیعان حریف سارے علمتر ساتھل کر رہے ہیں کسی اور کے بارے میں کہا جائے کہ وہ خلیفہ راو بس کسی اور کے بارے میں کہا جائے کہ وہ خلیفہ راو بس جو گئے گئے جو گئے گئے کسی اللہ عقیدہ ہے ایسے مبارک محمد باتر کے میرے بچے کے لئے میرا عقیدہ صحیح ہے میں نے اپنا عقیدہ میں نے اپنا عقیدہ کسی عیرہ دہرہ سے نہیں لیا وہ علیہ داموہا میرے عرب کا شاہر اور علیہ اس کا دروازہ ہے اور جو سار میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے آئے یعنی جس کو دین اسلام چاہیے جس کو رسول اللہ پاس نے دین اسلام حاصل کرنا ہے وہ در حریف پہ آ جائے اور میرے اسی باب مدیت اور علم سے اپنا عقیدہ حاصل کیا ہے